آپ نے حریم شاہ کو کسی کے بیڈروم میں دیکھے کسی کے ساتھ لیٹے ہوئے دیکھے یہاں پہ نگا کون نہیں ہے میں پاکستان کے لوگوں کو جانتی نہیں ہوں میں اپنے پاکستانی جو سٹارز ہیں جو بی ایمین کو جانتی نہیں ہوں مجھ سے ڈکے چھپے ہیں آپ کو کوئی ترانسمیشن بھی دے رہے ہیں رمضان ترانسمیشن سننے میں آیا ہے کہ آپ کو رمضان ترانسمیشن مل رہی ہے مجھ سے مرننگ شو ہسٹ کی بھی آفر آئی تھی میں نے نہیں کیا مجھے رمضان ترانسمیشن کی بھی آفر آئی ہے حریم شاہ ایک پبلک فگر ہے حریم شاہ ہر ایک سے ملتی ہے حریم شاہ ہر ایک لوگوں میں جا کے بیٹھتی ہے وہ ہر ایک کی رسپیکٹ کرتی ہے اس کو سب لوگ بلاتے ہیں عزت دیتے ہیں کہیں پہ بھی کچھ ہو حریم شاہ اپنے فین کے ساتھ میری بات سنے یا حریم شاہ اپنے فین سے ملے فین اس کے ساتھ پکچر لے تو اس کو غلط رکھ دیا جاتے ہیں حریم شاہ کی ہی پہ جا کے کچھ بھی کرے تو حریم شاہ غلط رکھ دیا جاتے ہیں یہاں پہ تو پاکستان کی پھر اور بھی بہت ساری سلیورٹیز ہیں پاکستان کے تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کیا کچھ نہیں کرتے ہیں ان کو کیم وہ کر رہے ہیں حریم شاہ جس نے کچھ نہیں کیا اس کو اتنا ایک سپوس کر رہے تو کرو اگر میں کچھ بھی کرتے ہیں میرا اور میرے رب کا معاملہ چاہے وہ میرا اور میرے اللہ ایک چیز کا آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس اگر ہو بھی تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے آپ خود کو مسلم کہتے ہو کسی کی اصلاح کرنا چاہتے تو گناہوں کی تشہیر کر کے کسی کی کردارکشی کر کے کسی کو ننگا کر کے اسلام یہ سکاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا یہاں پہ آپ لوگ دوسروں کو استقفالاللہ اس طرح کی گفتگو کو بھی میں بہت ہی وہ سمجھ دیں کہ صرف کی گفتگو اگر کوئی وہ کرے جہر آپ نے کرتی آپ کا حق تھا آپ کا رائٹ تھا میں تو سوال اس لیے آپ کا رائٹ تھا آپ نے کوئس پوچھا میں تو اس لیے میں تو سوال پوچھوں گی وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جو ہم سن رہے ہیں ہمارا تو یہ کام ہے کہ ہم نے آپ سے سوال کرنے اور میں نے اپنی غبر میں جانا ہے یہاں پہ صرف ایک حریم شاہ نے ٹک ٹاک نہیں بنایا اور ایک حریم شاہ نے وہ نہیں کیا لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر میں نے کوگل آباد میں جو کمی کو تائی کرتی ہوں وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے اللہ چاہے اللہ کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں میرا رب چاہے تو مجھے معاف کرتے ہیں میرا رب چاہے تو مجھے سزا دے لیکن ایک چیز کا آپ نے حریم شاہ کو کسی کے بیڈروم میں دیکھے کسی کے ساتھ لیٹے ہوئے دیکھے جو آپ اس طرح کی غلط قسم کی گفتگو کرتے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے میں کہتا ہوں کہ انسان اپنی سوچ کے مطابق وہ نا بات کرتے ہیں جن کی سوچ ہی گندی ہے تو آپ ان سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ کوئی آپ سے شریف آنی جس نے خود لائف میں اسی طرح کی یہاں پہ نگا کون نہیں ہے میں پاکستان کے لوگوں کو جانتی نہیں ہوں میں اپنے پاکستانی جو سٹارز ہیں جو بھی ہیں میں ان کو جانتی نہیں ہوں مجھ سے ڈکے چھپے ہیں میں کسی کو یہاں پہ کوئی ایکسپوز نہیں کرنا چاہتی وہ نہیں کرنا چاہتی کوئی گناہ کرتا بھی ہے تو وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملے آپ لوگ کون ہوتیوں خدا بننے والے آپ لوگ کون ہوتیوں کسی کی گرفت کرنے والے بس ہوتا یہ نا کہ اگر کوئی تھوڑا ترقی کر رہا ہے تو اس کے خلاف پروپاگینڈا شروع کر دیا جاتے ہیں کہ چلو اب اس سے یہ پوچھا جائے جیسے اب یہ والی بات بھی سننے میں آ رہا ہے اب آپ یہ بھی اب نا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جیسے حیم شاہ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ اس نے اسلام آباد میں گھر لیا لاہور میں گھر لیا کراچی میں گھر لیا اتنے گھر لیا اتنی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور آپ کی وہ ایک تصویر تھی شاید جس میں آپ آڈی سے ہوتا رہی ہیں یا بتا نہیں وہ کچھ اس طرح کی وہ ویڈیوز میں تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں اتنا پیسہ کہاں سے آیا اس کے پاس کہ یہ سب کچھ کر رہی ہے میری بات انہیں میں اس شہرت پہ بھی لانت بجتی ہوں اور میں اس مطلب ٹیمپریری چیزوں پہ بھی میں ان چیزوں کو کوئی وہ ہی نہیں میں کہتا ہوں انسان کی جوانی انسان کا فہم انسان کا پیسہ یہ سب کچھ زائل ہونے والے یہ انسان کے پاس رہے گئے نہیں کسی کو اللہ تبارک بات اللہ دے کے عزماتے ہیں اور کسی سے لے کے عزماتے ہیں ان چیزوں پہ اتنا آنا یا ان چیزوں پہ تکبر کرنا یا ان چیزوں پہ وہ کرنا یہ کوئی معنی ہے اس باتیں نہیں ہیں کہ میرے پاس یہ ہے یا میرے پاس وہ ہے میں تو تکبر سے بڑا ڈرتی ہوں میں تو اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں تو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لکھ شکر ہے لوگ کون ہوتے ہیں مطلب کسی اس سارے ایف بی آر میں بیٹھے ہوئے کہ میں ان کو اپنا وہ دوں یا میرے یہ کرامن کاتبین ہے کہ میرے وہ لکھتے رہے اور مجھ سے پوچھ کچھ کریں گے یا اس طرح کی کوئی بھی بات کریں گے میں کسی کو بھی ایسی باتوں کا کوئی بھی جواب نہیں دینا چاہتی نہ میں لوگوں کو اس قابل سمجھتی ہوں کہ میرے بارے میں یہ انویسٹیگیشن کریں کسی کا اگر اس چیز کا کسی کوئی مطلب اس کے مطالق اگر کوئی ایسا بندہ پوچھے کہ جس سے کوئی تعلق بھی ہے جس کا اس سے کوئی فائد ہے یا جو اس لیے پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کو میں جواب دے ہوں باقی میں اس پبلک کی جواب دے نہیں ہوں کہ میں ان کو جواب دیتی رہوں یہ میرے خدا نہیں ہے یہ میرا خالق مالک مدبر اوپر ہے بیٹھا ہوئے اور میں اس رب کی ذات سے ڈرتی ہوں کہ ہی اس سے سنا جا رہا ہے کہ جیسے ویڈیوز میں ہاں ہاں بالکل کہ آپ کے بوئی نہیں نہیں آپ کو متعلقی ہے بس یہ کافی ہے کہ آپ کے بوئی فرنڈز بھی ہیں اور سب کچھ ہے تو کیا واقعی بوئی اور شادی بھی بائی فرنس نہیں ہوتی تو بائی فری ڑuko ہیں اور ابھی تک کحی کونی نہیں ہے اور جس ان ہوگا ان شاء اللہ کوئی بائی فرنسن ابھی تک نہیں ہے جس ان ہوسے ڈائیک صداsim کوئی ذکуди ہی بھ不会 سنتے ہیں وكل نافیں ک発 کروں گا اگر سننا میں جا مجھے کمifiers نہیں ہیں ہے کارانر آپ نے کوئی لڑکا پسند دے گا کہ کون سا ہوسر کو شد کرنے گا جو سان کوئی ایک تو یہ ہے کہ میں کسی سے ڈرتی لڑتی نہیں ہوں И پر صحت آقات دے گا میں نے آپ نے تصدیق کروں گی ابھی تک کوئی ہے نہیں اور جو ہوگا تو اس سے میں خود شادی کروں گی ابھی میری لائف میں ایسا کوئی نہیں ہے میں مجھے کوئی پساند ہو ہاں میرے بہت اچھے فرنڈز ہیں میرے بہت سارے فرنڈز ہیں شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے میرے فرنڈ میرا پاور ہیں میرے فرنڈز میری طاقت ہیں میرا فرنڈ میرا گرور ہیں میرے فرنڈ میری فخر ہیں میرا فخر ہے میرے اللہ تبارک و تعالی نے اتنے اچھے اچھے فرینڈز دی ہیں جو اتنے کیرنگ ہیں اتنے لونگ ہیں اتنے سب کچھ ہیں سب سے زیادہ اتنے مطلب رسپیکٹ کرنے والے اور جو میرا پراؤڈ ہیں ان کی وجہ سے بہت خوش ہوں اور ان سب کے ساتھ میرا ایک ریلیشن ہے اور ایک بہت سٹرانگ ریلیشن ہے ایک بہت اچھا ریلیشن ہے ایک بہت اچھے تعلقات یعنی آپ جو ہیں وہ دوست بنانے والی اور فیملی اورینٹڈز ہیں تو اپنے ماں واپ کے ساتھ ہی رہتی ہیں اور ماں واپ کے ساتھ ہی رہیں گی آگے بھی بلہ وہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ فیمس ہو گئے تو بس ماں واپ کو چھوڑ چھاڑ کے اور لڑکیاں چلی جاتی ہیں تو ایسا کچھ ہے یہ کیسا کوئسن کرنی آپ نہیں ایسے بلکل ایسے ہوتا ہے لوگ یہ ہی کہتے ہیں کہ اب شاید یہ اب یہ شاید اپنا رہتی ہوں گی کہیں اب اپنا ان کا کوئی گھر ہوگا ادھر رہتی ہوں گی ماں واپ کے ساتھ نہیں رہتی ہوں گی لیکن ہم نے کچھ ٹائم پہلے ویڈیو دیکھی تھی کہ آپ کا گھر تھا پورا تو اپنے ماں واپ کے ساتھ ہی رہتی ہیں یہ ویسے کوئسن مجھے آپ کا سمجھ نہیں آیا والدین کی نافرمانی دنیا میں اگر انسان زلیل و خوار ہوتے اگر کچھ گناہوں کی انسان کو دنیا کے اندر سزا ملتی ہے تو وہ والدین کی نافرمانی ظلم اور والدین کی نافرمانی یہ ایسی گناہیں جن کی سزا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں دیتے اگر کوئی انسان ہمیں تو اسلام کہتے ہیں کہ اپنے والدین کی آگے افتق نہ کو ہمیں تو اسلام کہتے ہیں کہ والدین کی طرف اگر آپ خوشی سے دیکھو گی تو آپ کو حج کے برابر اور عمرے کے برابر سواب ملے گا اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی اطاعت میں انسان کے اندر سکون خوشی مقام ماں کے پاؤں کی نیز جنت اور اتنا سب کچھ اگر ہمیں اپنے والدین سے ملتے تو ہمیں ادھر ادھر ٹھونڈنے کی کہ ہم اگر اپنے والدین کی نافرمان ہوں گے تو ہم دنیا میں بھی زلیل ہوں گے آپ کو پتہ ہے یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ آپ کے جو والدین ہیں آپ کے جو والد ہیں ان کے خاص طور پر ان کے اس سے سننے سے آیا تھا کہ انہوں نے آپ کو نکال دیا ہے گھر سے آپ کی حرکتوں سے اور یہ سب کچھ تو یعنی یہ بڑی عجیب ہے یہ بات میں نے خود سنی تھی مجھے نہیں پتا تو آپ کو کیسے ہوگا اچھا یہ باتیں ہم نے خود سوشل میڈیا زیادہ ہے سوشل میڈیا ایک بگ آپ کا انفرمیشن دینے والی چیز ہے وہ وہاں سے بس وہاں سے ہی پتہ لگتا ہے آپ میرے بارے میں جانتے ہیں کتنے آپ میرے بارے میں نہیں جانتی تھی ابھی میرے انٹرور لینے آئے مجھ سے کنٹیکٹ کیا آئیں اور مجھ سے مطلب آپ کی بات چیت ہو رہی ہے اگر آپ اس سے سنیں گے اس سے سنیں گے میرے والدین مجھے کیوں چھوڑیں گے میں نے کوئی ایسا وہ نہیں کیا اور میں اپنے والدین کو کیوں چھوڑوں گی میرا والدین میرا فخر ہیں اور میرا والدین ہی میرے لئے سب کچھ ہیں اور میرے والدین اور پچوں کی ایسی محبت ہے جو بیلوز محبت ہوتی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے ڈالی ہے جس میں کوئی خیرز کوئی لالج کوئی وہ شامل نہیں ہوتا اور والدین اچھا جیسے آپ جیسے ابھی آپ جکر کریدیں دوستوں کا کہ آپ دوستوں سے سندر خٹک صاحب میں تو چوبیس کھینٹے مطلب آپ میں چوبیس کھینٹے اپنے والدین اگر میں کسی کے لیے کنسرن ہو یا اس طرح تو میں تو ہر وقت کرتی ہوں کہ اللہ رب رحم ہم ہمہ کا مربعیانی سگیر اللہ رب رحم ہمہ کا مربعیانی سگیر میں تو اپنے والدین کے حق میں اور یہ آپ کو بتائیں ہمارے اوپر فرض ہے ہمارے والدین کی خدمت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے ہمارے والدین کیلئے دعا کرنا ہمارے اوپر یہ چیزیں فرض ہیں اور ایک فرض حکم اکتی ہوتا ہے اور ایک فرض کا منکر میرے حیال میں انکار کرنے والا وہ تو کافر ہوتا ہے اور والدین کی اطاعت اپنے والدین کا اگر دل دکھائے ہے تو ایک ہی چیز میں میں نے ویڈیوز بنائی ٹک ٹک پہ میں نے اپنی لی بنائی تھی مجھے نہیں پتا تھا میں نے اپنی ذات کیلئی بنائی تھی لیکن میں نے میرے والدین سے کوئی بھی جا کے پوچھ لیں یا وہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی خیال بھی نہیں کر سکتی اپنے والدین سے بتتمیزی کا میں نے کسی اور سے کبھی بتتمیزی نہیں کی تو میں اپنے والدین کو انچی آواز میں کبھی بولی نہیں میں نے اپنی والدین کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کے ایسے دیکھا نہیں اگر آج بھی میرے والدین مجھے کال کرے تو میں عدب سے ریسپیکٹ سے بیٹھ کے ابا جی امی جی کہہ کی بات کرتی میرے دل میں اگر کسی کی رسپیکٹ ہے تو وہ میرے والدین ہی ہے ہر ایک کی ہے میں نے کبھی کسی کی تظلیل انسلٹ تو کی نہیں ہے نہ کسی کے لیے اتنے نفرت امیز الفاظ کی انہیں چناؤ کی لیکن میرے والدین کے بعدے میں کوئی بات کرے گا مجھ سے برداشت نہیں ہوگی اچھا اور جیسے بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ دوستوں کی آپ میں دوستیاں بہت میں بات ہی ہیں اور آپ دوستوں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتی ہیں تو سندل خٹک کو یہ تھا تو آپ کی دوستوں تھی نا یہ بات ہے اگر وہ کبھی آپ سے دوبارہ کانٹیک کرنے کی میری قابلی رسپیکٹ ہے میری بات ہونے میں چاہے وہ سندل ہٹک ہے چاہے وہ آپ ہیں چاہے کوئی بھی میری قابلی رسپیکٹ ہے کیوں کہ ہم پتے عدب آپ ہر ایک کا کرو رسپیکٹ آپ ہر ایک ہی کرو مطلب میرا فرض بنت ہے ہر ایک انسان کی رسپیکٹ کرو میں کسی کی کوئی غیبت نہیں کرنا چاہتی میں جو مطلب مشکل سے نیکیاں کو ماری ہیں تو میں غیبت کر کے کیوں ان کا زیاہ کروں میں جو اپنی نیکیاں ان کو نیکی کر کے اس کو سمالنا بہت بڑی بات اور بہت ٹیفیکل کام ابھی تک انہوں نے آپ سے کانٹیک کروں کسی کی چیم گئیں کروں یا کسی کے پیچھے بیٹھ کے باتیں کروں تو اس سے میں اپنا آپ ظاہر کروں گی میری اپنی اوقات ہوگی کہ میں کس اسی مطلب وہ بات تو ابھی تک انہوں نے ویسے آپ سے کانٹیک کرنے کی یہ بھی اچھا طریق ہے اسے جان چھڑانے کا اسے مجھے بتائیں آپ نے فیوچر کے بارے میں فیوچر کیا پلاننگز ہیں جیسے پہلے آپ کو جیسے اب میں پھر آپ سے یہ کہوں گی کہ جیسے آپ نے حجاب لیا ہے سب کور انا سر کور کیا ہے بہت اچھی بات ہے اللہ تعالی نے جب جس کو ہدایت دے دی ہے جب بھی جو بھی ہو کر لیا یہ تو ویسے بھی ہمارا وہ ہے لیکن یہ کہ پہلے آپ کو ویڈیوز میں ایسے نہیں دیکھا جاتا تھا اب آپ نے ایک یو ٹرن لیا ہے شاہد دوبارہ سے تو وہ کس طرح سے اور اب آپ کا فیوچر میں کیا پلانز ہیں کہ آپ اسی چیز کو فالو اپ کریں گی یا کیا کریں گے لیکن میں لائف میں کوئی بھی چیز ریاکاری کے لیے نہیں کرنا چاہتی میں کوئی بھی کام لاسنیت کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں کام کرو ریاکاری کرو ریاکاری شرک ہے اور اللہ تعالی شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے ایسے گناہ جو شرک ہے اور ایک مشرک کو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کہ ہم معاف کریں گے چاہے اس کی ذات میں ہے چاہے اس کی سوا اگر میں نے مطلب میرا جو دل کرتا ہے میں ویسے ہی ہوتی ہوں لیکن میں اسلام نا ایک سلامتی والا ہمارا ایک دین ہے ایک مذہب ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا عمل مطلب اپنا آپ کو اس کے اقارڈنگلی ہم نے کوشش کریں جیسے وہ ہاں لیکن میں کوئی بھی چیز نہ تمہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم اتنا تو کر رہے ہیں جو بھی نیکی میں کر رہی ہیں جو کچھ بھی کر رہی ہیں وہ میرا اور میرے رب کا معاملے آپ کو کوئی ٹرانسمیشن بھی دے رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن سننے میں آیا ہے کہ آپ کو گر رمضان ٹرانسمیشن مل رہی ہے جی الحمدللہ میں جی مورننگ شو ہسٹ کی بھی آفر آئی تھی میں نے نہیں کیا مجھے رمضان ٹرانسمیشن کی بھی آفر آئی ہے اگر اللہ تمہارا کو نے چاہا تو انشاءاللہ اگر زندگی کیا پتہ زندگی کیا پتہ اگر ہم زندہ ہیں لیکن جو نصیب میں ہوتے مقدر میں ہوتے وہ مل جاتے لیکن انسان کو اپنی لائف میں سٹرگل کرنی چاہیے اس چینل کے اس میں سے میں وقت سے پہلے کچھ بھی ڈسکلوز نہیں کرنا اچھا اچھا میں نے اس میں کسی کے ساتھ کوئی کمیٹڈ نہیں ہو میرا کوئی ایسے انگیجمنٹ اچھا مجھے بتائیں لف میریج کریں گی یا گھر والوں کی پسند سے کریں گی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کے اندر ایک تو کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا چاہے وہ ایک مکھی بھی ہے تو اس کو بھی میں نہیں پیدا کیا اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے خود کہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے مطلب ہر ایک چیز کو میں نے سپاؤس جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ازدواج کی شکل میں پیدا کیا تو یہ بھی ہے کہ تقدیر موالک کچھ تقدیر ہیں سیتیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ لی مطلب ہر ارادہ نہیں ہے کوئی ارادہ نہیں ہے تو کیا لف میریج کریں گی یا پھر گھر کی بسند سے کر لیں گی لف شعب میں بلیو ہی نہیں کرتی لف شعب کچھ نہیں ہوتا نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے محبت ایک بہت ہی پاکی سا ایک بہت ہی ایسا لیکن آج کل کے دور میں شاید اس کو تھوڑا سا اس طرح لیا جائے نہیں آج کل کا دور نہیں دور بھی ہم لوگ کی بنا رہے ہیں ہم لوگ کی مائنڈ ہی مل کے بتانے کیا کہ ہماری اپنی سوچ ہمارا اپنا وہ ہوتے ہم کیوں وہ کہیں نا کہ زمانے کو برو بل امت دو زمانے کو مت گالی دو زمانہ وہ یہ ہم لوگ چینج ہوگی ہماری سوچ چینج ہوگی ہمارا سب چینج ہوگی تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنی سوچ کو بدلیں گے ہر ایک انسان اپنا محاسبہ کرے اپنا تسکیہ نفس کرے کہ خود کتنے پانی میں اگر ہم اپنے اندر گربان کے اندر جان کے تو دوسروں پر کبھی بھی بھی گلی نہ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کسی کو مطلب کردار کشی کر کہ آپ کو پتہ نہیں کیا سکون ملتے ہیں ہم لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں پاکستان کو اپنا بتن کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی عزت اور پاکستان کی بدنامی پہ لے آپ نے آپ کو تو صدار لیں چلنجین آزرین ہم نے آج بہت ہی کچھ مزید کی بھی کچھ گرما گرم سی بھی گفتگو کی ہے حریم شاہ کے ساتھ اور آپ نے جانا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں ان کا کہنا تو یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس میں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا باتیں کی جائے ہیں میری بات ثبوت کے ساتھ بات کیا کریں وسوک کے ساتھ کیا کریں اگر کسی کو ننگا بھی کرنا ہے تو ثبوت کے ساتھ آگے کریں آپ کسی کو جانتے ہی کتنا ہوں کہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہو آپ کو حقیق اس نے دیئے آپ کیوں رب بن رہے ہو رب اللہ تعالیٰ کی ذات تو پر بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی ہے اور ظلم کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا جی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو جو دیکھ رہے ہیں ان کو اپنی طرف سے یا ویسی ایک جیسے آپ کو ایک سوشل میسج ہوتا ہے جو آپ اپنی ذات کی طرف سے نہیں کرتے کوئی دینا چاہیں تو ضرور جی گائز تو اس وقت میں نیا پاکستان کی ہوسٹ بہت ہی پیاری سی ماشالہ کیوٹ سی ان کے ساتھ ہوں اور پلیز ان کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور یہاں پہ آپ کو بہت ساری انفرمیٹیو ویڈیوز مل سکتے ہیں آپ اپنے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں جیسے آپ کے بارے میں اتنی اتنی باتیں کی جاتے ہیں میں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں میں کہتی ہوں نا کہ میں دنیا کی سب سے گناہگار ترین اور سب سے میں کہتی ہوں کہ لوگوں کتنے کنسرنز ہیں آپ سے لوگوں کو ہونے دیں میں کہتی ہوں مجھے کبھی کبھی یہ خوشی بھی ہوتی ہے میں نے یہ پڑھا نا کہ کوئی کسی کی برائی کر رہتے ہیں یا کسی کی ٹوم میں لگتے ہیں یا کسی کا دل ازاری کر رہتے ہیں تو مطلب اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہ دوسروں کے پلے میں ڈال لیتے ہیں قرار دی ہے کیونکہ ہم زنا کرتے ہیں تو وہ ہمارے اللہ اور ہمارے رب کے دنمیان اپنے حقوق اللہ میں سے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں لیکن گیبت ہم کسی بندے کی کر رہے تھے اور حقوق اللہ بات کی پاسداری کرنا بہت ضروری ہے ظلم انہا ظلماتی یوم القیام قیامت اور دنیا میں اندھیروں کی شکل میں ہوگا اور ہم اپنے لئے کیوں اندھیروں کا وہ کر رہے ہیں پلیز ظلم سے بچیں اور اگر آپ لوگوں نے مجھ سے نفرت کرنی ہے آپ کا رائٹ ہے آپ نفرت کرو لیکن نفرت کر کہ اگر آپ میری گیبت کر رہے تو میرے گناہ اپنے پلے میں ڈال دے تو وہ ڈال دے رو جی ناظرین تو بس یہ بہت ہی اچھی بہت اچھی گفتگو تھی جتنا بھی تار جتنا بھی ہم نے پوچھا ان سے وہ سب کچھ بہت ہی طریقے سے سب انہوں نے جواب دی اور ایسا کچھ نہیں رکھتا کہ پتہ نہیں اب یہ تو یہ جانتی ہیں بالکل یہی بات ہے کہ یہ جانتی ہیں ان کا رب جانتا ہے کہ کس میں کتنی حقیقت ہے لیکن ہم لوگ تو اس چیز کو نہیں وہ کر سکتے نہ مان سکتے جو پروف نہ ہو بس اس کے حوالے اس کے حوالے سے بس یہ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ جتنی بھی ہم لوگ کسی کی عقیبت نہیں کر سکتے ان کے حوالے سے جتنے بھی لوگ ان کی برائیاں کر رہے ہیں ان کی عقیبتیں کریں ان کو ان سے کوئی کنسرن نہیں ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر مجھے نفرت کرنی ہے تو نفرت کرو جو کرنے کرو لیکن بس آپ کسی اور کو نقصان نہ پہنچاؤ ٹھیک ہے آپ عقیبت کر رہے ہو آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو آپ اپنے تک رکھو آپ کسی بھی انسان کو اپنی باتوں سے نقصان نہ پہنچاؤ جی ناجین اس وقت مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ